بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل پاکستانی ہوم اکٹیوٹیز آج ہے عید کا دوسرا دن اور رمضان میں گرمی تھی بہت زیادہ چاند رات کو بھی ہوئی ہے بارش اور آج بھی بارش ہوئی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کو دے دوں اور بتاؤں کہ میرے پلانٹ کی گروت کیسی چل رہی ہے تو میں نے کچھ رمضان سے پہلے بیلوں والی سبزیاں لگائیں جس میں قدو دوری کریلا کچھ اس طرح سیورس لاکر لگائے تھے دیکھیں یہ ماشاءاللہ بارش کے بعد اگر سے ان کی گروت بہت زبردست ہوئی ہے یہ دیکھیں انہوں نے اس طرح تاریں نکالنا شروع کر دی ہیں تو ان کو اب میں نے رسی سے باننا شروع کر دیا دوری پر فلاورنگ بھی شروع ہو گئی تھی تو میں نے اس کی کیونکہ جو پہلی کٹنگ ہوتی ہے اس پہ صرف میل فلاورز آتے ہیں جب آپ آگے سے اس کو کٹ کر دیتے ہیں تو ایک دوس کی اوٹ بہت زیادہ شاخی نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور میل فیمل فلاورز دونوں آتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ قدو کی بیل ہے میں نے لگائی تھی ایک باسکٹ میں دو دو چاچر سیور لگا دیتے ہیں تو سارے گرو ہو گئے ہیں میں سے تو ایک باسکٹ میں ایک ہی آپ چیز لگا سکتے ہیں اس میں کچھ یہ قدو کی بیل ہے یہ شاید لمبا قدو ہے یا کچھ اس طرح مجھے لگا تھا کہ اس پار بھی شاید جو ہے وہ میرے سیٹ گرو نہیں ہوں گے میں نے آن لائن مگوائے تھے تو یہاں پر مجھے سیٹ اور کچھ پنیریہ ملی تو ان میں سے میں نے لے لیا کریلے کے سیٹ جو ہیں وہ نہیں گرو ہوئے لیکن اس کی میں پنیری لے کے آئی تھی تو یہ جو ہے وہ گرو کر گئی اور اس کو مریوں نے کھا لیا لیکن پھر بھی یہ دوبارہ سیس کی جو شروع گئے اور یہ جو میں نے پیاز لگائے تھے جس کی ویڈیو موجود ہے تو اس کے بھی یہ دیکھیں کس طرح گرو چل دی ہے اس کے اوپر سے میں نے دو تین دفعہ کٹنگ کر چکی ہوں اور یہ جو ہم نے اس کا نیچے کا بارجڑ والا لگایا تھا اس میں بھی یہ کچھ گرو ہو گئے ہیں کچھ شاید کل جائے ہیں اور یہ کلنچو بھی پلاورنگ کر کے اب انڈ پہ ہے یہ مرچ کی پنیری لائی تھی مرچ اور ٹماٹر کی بہت زیادہ لیکن مرچ کی ہی چلے گرمی بہت زیادہ تیز تھی تو اس میں یہ ہوا کہ کچھ پلانٹ سل گئے ہیں اور یہ گل دو پہڑ کے سیٹ لگائے تھے کچھ کٹنگ پرانی بھی تھی تو وہ بھی جو ہے وہ گرو ہونا شروع گئی یہ بی بی سن روز ماشاء اللہ بہت زبردست گرو چل رہی ہے اسی طرح یہ یہ آج میں نے کچھ پنیری جو ہے گل دو پیڑ کے لگ کی ہیں یہ میرا بادام کا پودا یہ جو بادام کا پودا ہے اس نے بھی ماشاء اللہ بہت سی ٹینیا نکالی اور گروت اس کی بہت زبردست سیڑی اور یہ جو اخروج کا پودا تھا بلکل یہ روک گئی تھی اس کی گروت صرف ایک سٹیم رہ گئی تھی اس کی یہ مین سٹیم تو اس کے ساتھ اس نے بہت سی ٹینیا ماشاء اللہ نکال کے تو کافی اچھا یہ ہلڈی پلانٹ ہو رہا ہے اسی طرح یہ گریم پہ بھی فلاورز لکھے لے لیکن میں ان کی پیچر نہیں بنا سکی یہ دیکھیں یہ اس طرح بعد میں ان کا جو ہے وہ رہ گئے ہیں اور یہ بہت اچھا گرمیوں میں اگر شیڈ آپ کو اس کو پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ بہت زبردار سے اس کی گروت چلتی ہے اس طرح میں نے یہ کچھ کٹنگ لگا دی تھی اور یہ بھی ان کی بھی گروت ماشاء اللہ یہ دیکھیں شروع ہو چکی ہے اور گرمیاں ہیں تو اس کے لیے میں نے ان سب پلانٹس پر گرین نیٹ لگایا ہے اس جگہ رکھے میں ہیں جہاں پر شیڈ ہے یا صوبہ شام کی دھوپ آتی ہے تو آپ بھی یہ ہی کوشش کیجئے کہ پلانٹس کو جو ہے وہ بچائیں گرمی سے اور یہ دیکھیں سکولنٹ ہے پیارا سا اور اس کے پتے جو ہیں گرے تھوڑی دیکھیں ماشاء اللہ کتے سا بردست اس کی یہاں پر یہ روٹ اس کی ریڈ کلر کی اور چھوٹا سا جو ہے وہ فلاور نکلنا شروع یہ جو ہیں گولے داؤدی ان کی بھی گروت اور شیڈ میں رکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ڈیو پروز کے بلپس تھے لگے ہوئے اور ان کی بھی گروت شروع ہو گئی یہ فلاورنگ بھی ہوگی انشاءاللہ یہ توریوں کی بیلیں ہیں کچھ باسکٹ میں لگائی تھی وہ ہی اور اس میں دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کی لمبی سی سٹیم جو ہے وہ ہونا شروع ہوگئی ہے لگ جائے گا سبزیاں لگنا شروع ہو جائیں گے تو پھر میں آپ سے شیئر کروں گی کہ کس طرح گروت ہو رہی ہیں اور کس طرح گروت ان کی باسکٹ میں چلی ہے میں نے دو دو تین تین پلانٹس لگائے ہیں تو دو دو تین تین پلانٹس لگانے نہیں چاہیے لیکن سیڈ سارے گروت گئے تو میں نے نکالے نہیں ہیں بلکہ کچھ الگ بھی کی ہیں توری کی بیل اسی طرح یہ قدو کی بیل یہ جو ہے بٹر فلائی لاوہ اکثر آپ کو نظر آتے ہیں آپ کے پتے کھائے ہوئے تو یہ بٹر فلائی اپنے انڈے دے جاتی ہے جو لاوہ بن جاتا ہے کچھ دنوں میں پتے کھا کے جو ہے وہ بٹر فلائی بن کر اور جائے گی آپ کو اس طرح کھائے کھائیں میں دکھاؤں گے بھی پتے پھر پھر گرو کر جائیں گے تو بٹر فلائی بن کر اور جائیں تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی یہ میرا لیمن پلانٹ لیمن پلانٹ پر بہت زیادہ فلاورنگ ہوئی تھی تو میں نے اس کا پانی روک دیا تھا کیونکہ اگر آپ پانی دیتے ہیں تو آپ کے فلاورز گر جاتے ہیں تو ہم اکثر شکایت کرتے لوگ نظر آتے ہیں کہ لیمن پلانٹ وہ فلاورنگ کیوں نہیں کر رہا فلاورنگ کرتے ہیں اور اس کے پھول ہیں وہ گر جاتے ہیں جس طرح ہم پانی دے رہے ہوتے ہیں ویسے ہی وہ پانی دیتے رہتے ہیں ریگولر اور پھول گر جاتے ہیں یا گرمی بہت سخت ہوتی ہے تب بھی پھول گر جاتے ہیں تو میں نے ان کو پانی روک دیا تھا تو فلاورنگ جو ہیں وہ کئی دن کھیلے رہے ہیں کافی زیادہ تھے لیکن بارش ہو گئی تو بارش تو زائر ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے یہ قدرت کا نظام ہے تو اس کے بعد کچھ فلاور رہ گئیں لیکن اب بارش ہو گئی تو اس کے بعد پھر بھی فلاور اس کو نکلیں گے یہ نہیں ہوگا کہ فلاور اس کے نکلیں گے تو آپ بھی پرشان نہ ہوا کریں جب اگر آپ کے پلانٹ کے فلاور کر جائیں تو اگر آپ کے زمین میں ہے تو بلکل پانی روک دیں لیکن اگر آپ کا گملے میں ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا پانی دیں اتنا کہ یہ پودا مرچائی نہیں لیکن بہت زیادہ بھر بھر کر پانی نہیں دینا ہوتا اس طرح یہ ایک قدو کی بیلیں یہ شاید لمبا قدو ہے اس کے تھوڑے جو پتے ہیں وہ کھرد رہے ہیں اور اس کے جو پتے ہیں یہ ملائم ہیں کافی سے یہ بھی کافی بارش کے بعد ایک دم سے اس کی گروت بہت زبردست ہو گئی ہے میں نے کچھ یہ پلانٹس ہینک کیے تھے تو گرمی ہے گرمی میں بہت مشکل ہوتا ہے ان کو پانی دینا اور دو دو ٹائم دینا گرمی میں روز ایک زیادہ بہت مشکل ہوتی تھی لیکن اب شکر ہے بارش ہو گئی ہے تو کچھ کچھ تو یہ دیکھیں بارش کے بعد یہ بلکل ہوا تھا اس کی صرف ٹائمیاں تھی دسمبر میں ابھی اس نے گروت کی پھر اس نے فلاورنگ نہیں کی لیکن بارش ہوئی اور دیکھیں ماشاءاللہ ایک دو دن کے اندر ساری کلنیوں سے بھر کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کلنیاں لگنا اور میں نے صرف اس کو انڈے کے چلکے دیا ہے کچھ کٹنگ کلنچو کی اور یہ سیٹ سے مہنگو دو تین گروہ کی ہے لیکن سیٹ سے چل رہے ہیں یہ دیکھیں اورنج اور اس طرح کے یہ بھی بہت زبردست پلانٹ ہے اس کی بھی بہت زبردست چڑھیا اس کی بلکل اینڈ ختم ہو جاتے سے نیچے سے سٹیمپ رہ گئی تھی اور پھر سے اس کی کٹنگ سپینے لگا دی تو اس کی گروت کرنا شروع کر دیا یہ بھی بہت پیارا سا سکولینڈ ہے یہ جو ہے ریلوے خریپرز کچھ سیڈ لگائے تھے تو وہ ماشاءاللہ فلاورنگ تو نہیں شروعی لیکن جو بیل ہے وہ ہونا شروعی ہے اور یہ مورنگا کی دیسمبر کے بعد ابھی گروہ شروعی ہے مجھے لگا کہ یہ ختم نہ ہو گیا لیکن اس کی نبی نکلنا شروع ہو چکی ہے یہ شروعی ہے کافی اچھی ہائٹ پہ چلا گیا ہے آڑو پہ جیسے فلاورنگ ہوئی تھی میں نے شاید پچھر شیئر کی تھی لیکن فروٹ نہیں نکلا موئی کے گر گئے فلاور جہاں توفان آیا اور توفان کی وجہ سے تو بس یہ چلتا رہتا ہے کارننگ میں یہاں پر یہ امرود کا بھی بہت اچھی ماشاءاللہ یہ بھی سیٹ سے گروہ کیا گیا ہے فروٹنگ سنا تو ہے کہ دیتے ہیں کیونکہ میں نے کچھ لوگوں کے دیکھے ہیں کہ سیٹ سے گروہ ہوئی ہیں اور اچھا خاصا فروٹ دے رہے ہیں ماشاءاللہ اس کی بھی گروہ دسمبر کے بعد جب اس کے سائے پتے گر جاتے ہیں ابھی اس کی گروہ بہت اچھی ہونا شروع ہے اور یہاں پر اس کے فلاور بھی نکلے تھے جس کی بہت پیاری خوشبو تھی اور اب یہ دیکھیں سیٹ بننے کا عمل شروع ہو چکا ہے یہ بھی بہت بردارس یہ بھی جو ہے پلانٹ اس کے اور بے بی بی بلانٹ بن بن کے اب یہ بہت زیادہ بڑے ہو رہے ہیں تو ان کو اب چھوٹے چھوٹے کٹ کر کے اور پلانٹ بنا سکتے ہیں یہ کیکٹس اور یہ ابھی آج میں نے ایک شیفٹ کیا ہے جس کو لگتا ہے مرگیاں کھا گئی ہیں ایک دفعہ پھر سے یہ میں نے کچھ ان کو شاید سال ہونے والا ہے یہ میں نے کٹنگ لگائی ہوئی ہیں لیکن سٹیمس کی گرین ہے لیکن ابھی تک انہوں نے اپنی جو شوٹس ہیں وہ نکالنا نہیں شروع کی ہیں یہ بھی کڑی پتے چھوٹا سا تھا لیکن بارش کے بعد اس نے ماشاءاللہ سب یہ بڑا جو میں نے بھی دکھایا ایک دو نو ایک ساتھ لگائے گئے تھے لیکن دیکھیں کچھ پود ایک دم سے بڑے ہو جاتے ہیں کچھ کی گھرت چھوٹی یہ بھی چھوٹے گملے میں کچھ которой میں نے بڑے گملے میں لگایا تھا باہت اس لئے گروہ اس کی اچھی ہو گئی ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں جیسے میں ایک ساتھ لگائے گئے ایک ساتھ ہی انہوں نے گروہ کیا تھا لیکن اس میں کچھ کی گروہ ترنت کیونکہ میں نے دیکھا اکثر لوگ پوچھ رہت ہے کہ ہمارا منی یہ جو کڑی پتہ ہے وہ گروہ نہیں کر رہا تو یہ قدر کی طرف سے ہوتا ہے کچھ جلدی سے ایک دم سے گروہ جاتے ہیں کچھ رک رکر کر ہوتے ہیں لیکن جب یہ ایک دفعہ گروہ نہ شروع جائیں سکتہ دم سے ان کی گروہ بہت زبر دیست ہونا شروع جاتی ہے امید ہے آپ کو اپ ڈیٹ بہت اچسی لگے ہوں گی مجھ سے شکریر مجھے کومنٹ میں ضرور بتائی گا ویڈیو کو لائک شروع اور کومنٹ کرنا مت پولئے گی تینکیو